اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھوڑا سا متحید اور الگ ہے ڈیفرنٹ سبق ہے ٹھیک ہے جیسے پارٹ نمبر ایک سے لے کر پارٹ نمبر ہم نے دس گیارہ تک پڑا حرکات کے بارے میں زبرزیر پیش کے بارے میں علیف واو یا کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں اور گیارہ میں ہم نے تشدید کے بارے میں پڑا لیکن یہ باروہ جو سبق ہے اور باروہ پارٹ ہے یہ تھوڑا سا مطلب ڈیفرنٹ ہے یعنی یوں کہ اردو میں اس کا بھی ایک اہم حصہ ہے اور یہ بہت زیادہ انپورٹ ہے ضروری آپ کو اس کو پورا دیکھنا اور پورا اچھے سے سمجھنا اگر سمجھ میں نہتا آپ کومنٹ کریں ٹھیک ہے اردو الفاظ پر نہ جائے یعنی لکھاوٹ دیکھیں لکھاوٹ کے ساتھ ان کے ساؤنڈ کو یاد رکھیں اور یہ فارمیل آئے ایسا نہیں کہ یہ الفاظ ہی آئیں گے بہت سارے ایسے دوسرے الفاظ ہوگی لیکن یہاں پر جو آپ نے سمجھا جس چیز کو آپ نے یہاں پر اچھے سے یاد کر لیا وہی چیز آپ کو آگے چل کر اردو مطالعے میں دوسری دور اردو کی کتاب میں کام آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو آپ کو گرامر والی باتیں اور جو بھی زبرزیر پیش والی جو باتیں بتائیں کہ اسے آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں آج کا جو پارٹ نمبر بارہ اس میں اضافت اضافت یاد رکھیں اضافت کا جو سبق ہے مین ہوتا ہے اور اضافت جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو الفاظ کو جس طرح بھی یوز ہوتا ہے کہ دو قلیمے دو شبد دو ول دو ول کو مطلب کے ملا دیا جاتا ہے پہلے دوسری اور پہلے قلیمے کے نیچے زیر دیا جاتا ہے تو اسے کو اضافت کہتا ہے اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منصوب کرنا یعنی یہ چیز اس کی ہے یا اس کا ہے یا اس کی ہے بچ میں کا کے کیو کا معنی مطلب کے استعمال ہوتا ہے اور اضافت بھی تین طریقے ساتھ ایک تو پہلے قلیمے یعنی دیکھیں مثال کے طور پر یہ دو قلیمے ٹھیک ہے تو پہلے قلیمے کے نیچے زیر ہے اور بعض اوقات یہ زیر دیا ہوا ہوتا ہے لیکن نہ دیا ہو تو ہمیں لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور کیسے لگائیں گے جب اس کے گرامر کو پڑھیں گے جب ان الفاظ کو پڑھیں گے ان کلمات کو پڑھیں گے تو ہمیں تجربہ اور ایکسپیرینس حاصل ہو جائے گا تو ہم آسانی سے اسے پڑھ سکیں گے اب دیکھیں زبر کی طرح اضافت آئے گی تو آب زمزم تو زمزم کا پانی اس کا معنی ہوگا ہے نا آب زمزم یعنی زمزم کا پانی یہ مطلب کے زیر کی اضافت ہے اس طرح یا کی اضافت آپ دیکھ لئے ہیں یہاں پر یہاں پر دیکھ لیجئے یہ بھی زیر کی ہے ہاں یہاں پر ایک ہمزہ کے ساتھ بھی مطلب کی اضافت ہے اس کی مثال پیچھے آئے گی ٹھیک ہے تو یہ جو آج کا سبق انپورٹن سمجھتے ہوئے اس کو شروع کرتے ہیں اور دھیان سے سمجھتے ہوئے آپ جائیں میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں اب یہ آب ہے اور بارہ آبے بارہ اس کو پڑھیں گے نا آبے بارہ یعنی بارہ کا پانی اس طرح آبے حیات آبے حیات پہلا کلمہ دوسرا کلمہ پہلے کلمہ کی نیچے زیر ہوگا تو دوسرے کلمہ سے ترجمہ کریں گے بچ میں کا کی کو آئے گا اور پھر اس کا ترجمہ جیسے زمزم کا مانا زمزم کا اور آپ مانے پانی زمزم کا پانی اس طرح آبے زر اس طرح آبے کوسر یعنی کوسر کا پانی آتش نمرود دیکھیں آتش مانے آنکھ ہوتا ہے نمرود یہ نام تھا جس نے آنکھ جلائی تھی نمرود کی آنکھ ٹھیک ہے اس طرح آتش جگر جگر کی آنکھ ٹھیک ہے آثار قدیمہ آثار قدیمہ آثار مانے اثر ٹھیک ہے اور قدیم مانے پرانے پرانے اثر ٹھیک ہے اس طرح آثار قیامت قیامت کے آثار آثار قیامت ٹھیک ہے اس طرح آیت قرآنی قرآن کی آیت یعنی قرآنی آیت سجدہ سجدہ کی آیت اس طرح اجزائے ترکیبی ابتدائے عشق عین شین قوف عشق یعنی عشق کا شروعات عیسیٰ اس طرح انتہائے شوق مبتلائے عم اس طرح جادوے دیکھیں جیم علیف دو اور یہ اضافت والا ہے نا جادوے بنگل بنگل کا جادو اس طرح پہلوے یار اس طرح بازوے طاقت معمائے حیات معمائے حیات اس طرح جفائے دوست دوست کی جفا دوست کی جفا ہے نا اس طرح آگے دیکھیں یا کی اضافت جو آتی ہے تو تمگائے شرافت سیوائے خدا خدا کے سیوائے خدا کوئی عبادت کہتا ہے خدا کے سیوائے خدا اس طرح بجائے گل پائے تخت تخت کا پائے نا اس طرح میم ہے اور یا تو میں ساف اس طرح شائے دگر دگر شائے دوسری چیز ہے اس طرح ٹھیک ہے اور دیکھیں سین رو سروے سروے باغ ٹھیک ہے باغ کا سروے اس طرح جزوے ٹھیک ہے جزوے بدن ٹھیک ہے تو جزوے بدن یعنی بدن کا جوس اس طرح اب امزہ والی جو اضافتیں دیکھیں درجہ یا والہا جم کے بعد ہا ہے اور ہا کے بعد جب اضافت اللہ نہیں ہو تو وہ حمزہ آئے گا یا حمزہ الگ سے بھی آئے گا تو حمزہ کی شکلیں دیکھ لیجئے درجہ اول یعنی پہلا درجہ اس طرح کھانہ کعبہ ٹھیک ہے مدینہ منورہ آپ نے سنو گئے یہ نام ان سب میں اضافت استعمال ہوئے ٹھیک ہے رتبہ علی ٹھیک ہے اس طرح سوئے عدب سوئے حزم ٹھیک ہے اس طرح مبدہ اول مبدہ اول مبدہ ٹھیک ہے مبدہ فیاس ٹھیک ہے اس طرح کاف ہے اور حسین ہے اور تا ٹھیک ہے اور ہاں تو ہمزہ دے کشتہ کشتہ گم گم کے کشتہ نا گم کشتہ گم اس طرح مرتبہ بلند بلند والا مرتبہ ٹھیک ہے اس طرح جلوے یار اور اس سے کافی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے بولنے میں ٹھیک ہے اس طرح بندگی خدا خدا کی بندگی بندگی خدا ٹھیک ہے مرض یہ دوت کو سوت پڑھنا ہے تو مرض یہ مولا ٹھیک ہے اس طرح دہلی مرحوم مرحوم کے دہلی ٹھیک ہے اس طرح آزادی وطن وطن کے آزادی والی گجرات ٹھیک ہے درستی املا اس طرح رعنائی یہ خیال ٹھیک ہے اس طرح جدائی عزیز 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 مانے دوست ہوتے ہیں عزیز دوستوں کی جدائی اس طرح آگے دوسرے الفاظ کو بھی پڑھ لیتا ہے کہ یہ اضافت والا جو سبق ہمارا اور اچھے سے مضبوط ہو جائے ٹھیک ہے کہتا ہے نا وحی الہی اللہ عزیز و جل کی وحی ہے نا وحی الہی اس طرح نفی کفر کفر کی نفی نفی معنی منع ہوتا ہے نفی کفر اس طرح بوئے گل سوئے چمن تماشائے اہل کرم شہدائے کربلا شہدائے شہدائے کربلا ٹھیک ہے اس طرح شروفائے قوم ٹھیک ہے مدعائے دل دل کے مدع اس طرح انشاعے غالب اس طرح ہمائے سعادت ہمائے سعادت اس طرح آگ آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے کہ درپے آزاد اسی طرح آگ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ خدا بزرگ ٹھیک ہے اس طرح جائے رحم جامانے جگہ بھی ہوتی ہے رحم کی جگہ جائے رحم اس طرح سرائے فانی سرائے فانی اس طرح درپے درپے آزار ٹھیک ہے اس طرح پائے ازرے کرم اب دیکھئے دو دو الفاظ آگئے پائے ازرے کرم اس طرح جائے نشین پائے زیب ٹھیک ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پائے جامہ ٹھیک ہے پائے جامہ جامہ مانے کپڑا پائے مانے پیر اس طرح سیوائے فضل خدا دیکھیں سیوائے یہاں بھی ہضافت یہاں بھی زیرت ہو خدا کے فضل کے سیوائے فضل خدا اس طرح سعیے پیہم اس طرح آپ آگے دیکھ سکتے ہیں تنگ نائے تنگ نائے گزل اختلاف رائے رائے کا اختلاف اختلاف رائے ان کی یہ ہے اس طرح عدب عالیہ عزاء رئیسہ ٹھیک ہے اس طرح افرات زر افرات زر اس طرح اقبال جرم کہتا ہے اقبال جرم جرم کو اقبال مطلب مقبل وہ کر لینا مان لینا اس طرح اقوام متحدہ اور یہ بہت سارے الفاظ جو ہے نا وہ عربی ہے لفظ عربی میں آتا ہے ان کا معنی دیکھنے لیے ہمیں بازہ کا دیکھنی پڑتی ہے اس طرح میں ہر لفظ کا معنی بھی فورا آپ کو نہیں بتا سکتا اس کو پورا ریسرچ کرنا پڑ اور یہاں پر مطلب عربی بھی یوز ہاتی ہے فارس بھی یوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھ سکتا آپ کہ علیف مقصورہ علیف ممدودہ ٹھیک ہے اولیاء گجرات گجرات کے اولیاء ٹھیک ہے اس طرح امر الہی الہ اللہ اللہ کا کام امر معنی کام ہوتا ہے یا امر معنی حکم بھی ہوتا ہے اس طرح انجیل مقدس جیسے ہم قرآن مچید بھی بولتے ہیں وہی اس طرح اہل کتاب اہل نظر اہل ہنر ہنر والے اہل مانے والے ہوتا اور یہاں پر اضافت کمانا اس طرح ہوگا اہل کتاب یعنی کتاب والے اہل نظر منظر والے ہنر والے ایام بیز بحر ہند ہند کا بحر سمندر بر آزم بز میں سکھن بز میں سکھن اس طرح بحسط نبی اس طرح بلائے جان اس طرح آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بلائی نا بلائے نا گھانی یہ نا گھانیا لگ یہ اضافت والا معاملہ بلائے نا گھانی اس طرح پرورد شاہ جائے پناہ اس طرح پنجائے مریم مریم اس طرح آگے تربیت تربیت تحجی اس طرح آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تا ہے فرزے تز کیائے ترز کیائے نفس نس کا تس کیا اس طرح تسبیح سلمانی سلمانی تسبیح سلمانی اس طرح آگے آپ دیکھ سکتے ہیں تعزیرات تعزیرات ہند ہند کی تعزیرات اس طرح تقاضہ کرنا بولتا ہے تو اس کو اضافت کے ساتھ بولیں گے تو تقاضہ وقت اس طرح ٹھیک ہے جد امجد ہماری جد امجد کہتا ہے نا جد امجد اس طرح جوے شیر جوے شیر اور جائے زقن دیکھیں یہ اوپر ہاں کافی ہے چاہے یہ چے ہے چے ٹھیک ہے ابھی انشاءاللہ اسے وجہ آگے ایک جو سبق ہے وگلی ویڈیو میں پڑھیں گے موسیقی